کون کہتا ہے کہ آن لائن کورڈنگ نہیں سیکھی جا سکتی میں سکھاؤں گا آپ کو آن لائن کورڈنگ اور بالکل ایکسپرٹ بھی بناوں گا آن لائن کورڈنگ کے اندر چلیں سیدھا کام کی بات پر چلتے ہیں آج کی لیکچر میں ہم بڑی ڈیٹیل میں ایسٹی ایمل کے اوپر بات کریں گے کہ ویب سائٹ کا بیسک سٹکچر کیسے بنانا ہے ایسٹی ایمل کے ٹیک کیا ہوں گے بڑا مزا آنے والا ہے آپ کو یہ چینل ہے پرگرامنگ ویڈ ادنان کے نام سے چینل ہے آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ایمیج ایڈلی کر لیں اس میں پلی لسٹ ہے اس پلی لسٹ کا یہ نام ہے ویب سائٹ ڈویلمنٹ فور بیگنرز اس کے اندر پہلے میں نے دو ویڈیوز ڈار کی ہیں اور یہ دو ویڈیو آپ نے پوری ڈیٹیل سے دیکھ لینی ہے کیونکہ یہ آپ کی بیس لائن ڈویلپ کی ہے ان دو ویڈیو میں میں نے آپ کو لینگویج کے بارے میں انٹرڈکشن دیا تھا یہ بتایا تھا کونسی زبان سیکھنی چاہیے کونسی لینگویج سیکھنی چاہیے اور اس کے آگے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ویڈیو سٹوڈیو کوڈ کیسے انسٹال کرنا ہے یہ دو ویڈیو دیکھ کے پھر آپ نے اس ویڈیو کے اوپر آنا ہے اور اس کو تفصیل کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے میں نے ریگولر ویڈیو ڈالتے جانا ہے ڈالتے جانا ہے اور آپ کو بلکل آپ کی کوڈنگ سکل کو پولش کرتے جانا ہے اور آپ بلکل جب یہ پلیلیس کمپلیٹ کریں گے یہ ساتھ پریکٹس کریں گے پوری طرح سے زبردست قدم کی آپ ویب سائٹس بنا پائیں گے تو آج کا لیکچر کیونکہ ایشٹی ایمل کے بارے میں ہے چلیں ایشٹی ایمل کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں ایشٹی ایمل جو ہے یہ ہے ہائیپر ٹیکس مارک اپ لینگویج یہ لینگویج انیس سو نوے میں دریافت ہوئی تھی اور کس نے کی تھی ٹیم برنر نے اب یہ انفرمیشن اتنی زیادہ ایمپورٹر نہیں ہے آپ کے لیے لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو ایشٹی ایمل ہے یہ کرتی کیا یہ بسیکلی ویب سائٹ کا سٹکچر بنا دیتی ہے بیس لائن بنا دیتی ہے آج کل جو کرنٹ ورین چاہ رہا ہے ایشٹی ایمل کا وہ ایشٹی ایمل فائف آج کل چاہ رہا ہے سن دو ہزار میں ایشٹی ایمل کو آئی ایس او نے ریکنگائز کر لیا تھا اور اب اس کی جو بھی ورین آتا ہے وہ سٹینڈر ورین آتا ہے جو کہ اکروس دی گلوپ پوری دنیا میں ایک جیسے ایمپلیمنٹ ہوتا ہے ایشٹی ایمل کے فائدے کیا ہیں یہ کرتی کیا ہے سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ سٹکچر بنا کے دے دیتی ہے آپ کو کہ سٹکچر کیسا ہوگا ویب سائٹ کا دوسرا یہ کہہ کہتی ہے یہ یو کن ایکسیس ویب ریسورٹ سچ ایز ایمیج ویڈیو یہ جو آپ کو فوٹو نظر آ رہی ہوتے ہیں ویڈیو نظر آ رہی ہوتے ہیں یہ کس کے ہیلپ سے بنی ہوتی ہیں لگی ہوتی ہیں یہ بھی ایشٹی ایمل لینگویج کی مدد سے لگی ہوتی ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا ہم یہ کر کے دیکھیں گے ہر چیز زیادہ تھیوری صرف آپ کو تھوڑی سی پڑھانی ہے آپ کیا کا مومنٹم آپ کا بیلڈ ہو جائے بلکل دماغ میں تھس تھس ہو جائے آپ کے یہ چیز تیسرا کیا ہے کہ ایشٹی ایمل کی مدد سے آپ جتنے بھی ٹیکس ہیں جتنے بھی پیراگراف ہیں جتنی بھی پکچرز ہیں ان فائلز کو آپ پبلک کر سکتے ہیں جیسے آپ فیس بک پہ جاتی ہو گوگل پہ جاتی ہو یہ ساری چیزیں آپ کو پبلک لی نظر آ رہی ہیں یہ کس کا کمال ہے یہ ایشٹی ایمل کا کمال ہے چوتھا آپ کسی ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہو وہ آپ سے کونٹیکٹ انفرمیشن مانگتا ہے نا اکثر آپ کا فون نمبر کیا ہے نیم کیا ہے اس کو کہتے ہیں فارم یہ فارم بھی کیسے بنتا ہے یہ بھی ایشٹی ایمل کے اندر ہی بنتا ہے پانچ ہواں کیا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں شو ہو رہی ہوتی ہیں مٹیریل شو ہو رہتا ہے وہ کون دکھاتا ہے وہ بھی ایشٹی ایمل ہی آپ کو دکھا پاتی ہے چھٹا ایشٹی ایمل کی مدد سے آپ اپنی ویب سائٹ کا اوف لائن ورین پہلے بنا کے رکھ سکتے ہو اس کو دیکھ سکتے ہو اپنے کمپیوٹر پہ چلا سکتے ہو یہ بھی ایشٹی ایمل کا ہی کمال ہے سیکنڈ لاسٹ کیا ہے کہ ایشٹی ایمل کی مدد سے آپ یوزر کے بروزر کے اوپر اس کی انفرمیشن سٹور کر سکتے ہو تاکہ وہ سائٹ کو دوبارہ ایکسیس کر پائے یہ ہیلپ ایشٹی ایمل پروائیڈ کرتی ہے اور لاسٹ پوائنٹ کیا ہے ایشٹی ایمل کی مدد سے آپ جو یوزر جہاں سے لوگن ہو رہا ہے اس کی لوکیشن کو ٹریک کر سکتے ہو تاکہ آپ دیکھ سکو کہ میرا بزنس ہے اس کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر کون کون یوزر آ کے دیکھ رہا ہے کون سی لوکیشن سے ہے کون سی سیٹی سے ہے تاکہ آپ اس حساب سے اسے مارکیٹنگ کر سکو یہ کام بھی آپ ایشٹی ایمل کی مدد سے کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایشٹی ایمل کی مدد سے کر سکتے ہیں چلیں آئیں دیکھتے ہیں اس کو اگر آپ نے لاسٹ ویڈیو دیکھی ہے تو میں نے آپ کو ویو سٹوڈیو کوڈ انسٹال کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ آپ نے ایک فولڈر کریئیٹ کر لینا ہے خالی فولڈر یہ دیکھیں بالکل خالی فولڈر ہے اس فولڈر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے دیکھیں فولڈر پہ گئے اس پہ کلک کیا ہے اس کو اوپن کیا آپ کے سامنے فولڈر ایک اوپن ہو گیا آپ نے اس کو اوپر رائٹ کلک کرنا ہے جب آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے یہ آپ کو اپشن دے گا اوپن ویدھ کورڈ کورڈ کس کا ابریویشن ہے ویو سٹوڈیو کورڈ کا جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا ہے یہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو سٹوڈیو کوڈ اوپن ہو گیا ہے لاسٹ ویڈیو میں اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا تھیم تھا وہ وائٹ تھا اس میں میں نے اس کو بلیک تھیم دیا ہے آپ کون سا مرضی تھیم چینج کر سکتے ہیں اپنا چاہے مجھے بلیک ذرا ویڈیو کے لیے بہتر لگا تو میں نے بلیک کو انسٹال کر دیا اس کے اندر آپ دیکھیں جو ہم نے فولڈر کھولا تھا اس کا نام تھا ویب سائٹ ڈویلپمنٹ وہ جو فولڈر ہم نے کھولا تھا یہ دیکھیں یہ جو فولڈر ہے اس کا نام تھا ویب سائٹ ڈویلپمنٹ اور اگر آپ ادھر آ کے دیکھیں تو یہ اس نے وہی فولڈر کو میرے پاس ادھر دکھانا شروع کر دیا ہے آٹومیٹکلی مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑا اور یہ فولڈر آٹومیٹکلی ادھر ہمارے پاس آ گیا ہے اب ہم نے کیونکہ ایسٹری ایمیل لکھنی ہے تو یہ ہمارے پاس اوپشن دے رہا ہے کہ یہ نیو فائل بنانی ہے یا آپ نے نیو فولڈر بنانا ہے یا آپ نے کچھ اور بنانا ہے ابھی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم ایک فائل بنانا چاہ رہے ہیں اس فائل کا نام ہم اپنے چینل کے نام سے رکھ لیتے ہیں پروگرامنگ وید ادنان یہ ہم نے اس کا نام رکھ لیا ہے اپنے چینل کے نام سے اور یہ دیکھیں فائل ہمارے پاس ایک ایسٹری ایمیل کی شو ہو گی ہے لیکن اس فائل میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک ایرر ہے جب میں اس پہ کوئی بھی ٹیگ لکھتا ہوں تو یہ مجھے کوئی انٹیلیسنس نہیں دیتا کوئی انفرمیشن نہیں دے رہا کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے یہ فائل کون سی ہے اس وجہ سے ہم اس فائل کو بتائیں گے کہ اس کی ایکسٹینشن کیا ہے کیونکہ نیم کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسٹینشن بھی اتنی ہی ضروری ہے تو ہم اس کو لیں گے ایسٹری ایمیل ہم نے اس کو کہا کہ فائل جو ہے یہ اس کی ایکسٹینشن ایسٹری ایمیل ٹائپ کی ہے جیسی ہم نے کہا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ دو ٹیگ اس نے ادھر ایڈ کر دی ہے اس فائل کے اندر اور فائل کا سارا خقہ ہی چینج ہو گیا ہے یعنی اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ فائل جو ہے ایسٹری ایمیل ٹائپ کی ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو لاسٹ ٹیم بتایا تھا اگر آپ ایکسکلیمیشن مارک لکھیں گے اس کے اندر اسکلیمیشن مارک لکھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ایمیٹ کا اوبریویشن ہے جیسے ہی آپ لکھ کے اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ ویب سائٹ کا ایک بیسک سٹکچر آپ کے سامنے لے آئے گا ویب سائٹ کے بیسک سٹکچر میں اس نے آپ کو کیا بتایا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ جو فائل ہے یہ ایسٹری ایمیل ٹائپ کی ہے اس نے باقی انفرمیشن آپ کو دی ہے اس نے کہا کہ یہ جو ویب سائٹ ہے اس کا سر ہے اس کا ہیڈ ہے اس ہیڈ کے اندر اس کی ویب سائٹ کی ڈیٹیل اویلیبل ہوتی ہے جیسے آپ اپنے فیس کو ریکنگائز کرتے ہیں تو پچان کے آپ کے چہرے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ آپ کی جو شکل ہے یہ کون بندہ ہے اسی طرح ویب سائٹ کے ہیڈ کو پچان کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ویب سائٹ کی چیز کی ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹائگ ہیں جس کے اندر ٹائٹل کا ٹائگ ہے ڈیفرنٹ ہے اب ہمیں فی الحال اس سٹرکچر کو یوز نہیں کریں گے کیونکہ ہم لننگ کی طرف جا رہے ہیں ہم فی الحال اس کو ایک ٹائگ دیں گے وہی ٹائگ جو ایسٹری ایمل کا ٹائگ ہے یہ ایسٹری ایمل کا جو ٹائگ ہے جیسے ہی میں نے اس کو ٹائگ دیا اس نے آٹو فل کر دیا یہ ہے ویو سٹوڈیو کی پاور کہ آپ نے ٹائگ کو جب کھولنا ہے وہ آٹومیٹکلی اس کو بند کر دیتا ہے ایسٹری ایمل لینگوی جتنی بھی لکھی جاتی ہے وہ ساری کی ساری ٹائگز کے اندر لکھی جاتی ہے ٹائگ کا میرا مطلب کیا ہے ٹائگ کیا ہے ٹائگ یہ جو ایسے کر کے ہم ڈالتے ہیں وہ ہمارا ٹائگ کہلاتا ہے اس ٹائگ کے اندر یہ دو بریکٹ کے اندر ہی ساری انفرمیشن ایسے کر کے ہم نے لکھنی ہے کوئی اس ایسٹری ایمل جتنی بھی لکھیں گے ساری ٹائگ کے تھوڑھ لکھیں گے کیونکہ جب ٹائگ کے تھوڑھ لکھیں گے تو وہ سسٹم اس کو سمجھے گا کہ یہ ایسٹری ایمل ہے اور اس کے اکورڈنگ وہ ایکشن لے گا اور وہ اس جو سنٹیکس ہے اس کو پچان پائے گا تو سب سے پہلے ہم نے سسٹم کو بتانا ہے کہ یہ ایسٹری ایمل ٹائپ کی فائل ہے دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کو بتایا تو اس نے ایک ٹائگ کو میں نے کھولا ایسٹری ایمل کا ٹائگ کے اندر لکھا اس نے خود بخود اس کو کلوز کر دیا اب اس کو پتا چل گیا کہ ایسٹری ایمل کی یہ فائل ہے یہ جو ایسٹری ایمل کا ٹائگ ہے یہ اگر نام بھی آپ لکھیں تو گزارا ہو جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے جو آپ کی گوگل ہے جو آپ کے جو سرچ انجن ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ ایسٹری ایمل ٹائپ کی فائل ہے اس لیے لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے جو بھی انفرمیشن لکھنی ہے وہ ایک ٹائگ کے اندر ملٹیپل ٹائگ ایڈ کرتے جانا ہے ابھی کیونکہ ہم نے مین ڈاکومنٹ بنا لیا ہم نے پورا ڈاکومنٹ بنا لیا جیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ ایک بک ہے یہ ایک پورا ڈاکومنٹ ہے میں نے اس کو ایسٹری ایمل کا ٹائگ دے کے اب میں نے کہہ دیا کہ یہ پورے جو کونے یہ سارا یہ ایک ایسٹری ایمل ڈاکومنٹ ہے اب جو بھی چیز میں نے اس کے اندر لکھنی ہے یا اس کے اندر میں نے ڈالنی ہے تو میں کیا کروں گا میں اس کے اندر ہی لکھوں گا کیونکہ اگر میں باہر لکھوں گا تو وہ اس کو ریکنائز نہیں کرے گا دیکھیں جیسے میں اب یہ اگر میں یہ بک ہے اس کے اندر جو ٹیکس لکھا ہے اس کے اندر ہی لکھا ہے اگر میں ادھر اوپر لکھ دوں گا نیچے لکھ دوں گا اس کی کوئی سینس نہیں بنتی اس لیے بھی جو بھی ہم نے چیز لکھنی ہے یہ ایک ٹیگ شروع ہو رہا ہے یہ دوسرا ٹیگ بند ہو رہا ہے اس کے اندر ہی ہم نے لکھنی ہے تو پہلا ہم اس کے اندر جو لکھیں گے ٹائپ وہ ہم لکھیں گے اس کا ہیڈ کیونکہ جیسے ہر چیز کی وہ ہوتی ہے اسی طرح اس کا بھی ایک ہیڈ ہوتا ہے ہیڈ وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے ہیڈ وہ ٹیگ ہوتا ہے جو کہ انفرمیشن دیتا ہے کہ یہ ویب سائٹ کس بارے میں ہے کیا اس کی ڈیٹیل ہے کیا اس کا ٹائٹل ہے یہ انفرمیشن ہیڈ پر وائیڈ کرتا ہے یوزر کو جو بھی آپ کی ویب سائٹ کے اوپر وزر کرتا ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا کیونکہ ہم نے جیسے ایسٹری ایمل کا جو مین ڈاکومنٹ تھا اس کے اندر ہم نے ہیڈ کو لکھا ہے کیونکہ یہ بک ہے اس کے اندر ہی ہیڈ لکھیں گے اسی طرح ہیڈ اٹسیلف ایک بوکس ہے اب جو بھی انفرمیشن ہم نے ہیڈ کے اندر بتانی ہے وہ ہیڈ کے اندر ہی وہ ٹیگ اوپن کریں گے اور دوسرا اگر آپ گوھر کریں تو یہ ہیڈ کا ٹیگ اگر میں نے اوپن کیا ہے تو ہیڈ کے ٹیگ کو میں نے ساتھ کلوز بھی کیا ہے تو جو ٹیگ آپ نے اوپن کرنا ہے اس کو آپ نے کلوز بھی کرنا ہے اوپن کرنا کیسی ہے کہ وہ آپ نے دو بریکٹ جو میں نے آپ کو دکھائی وہ آپ نے اسی طرح سے ڈال دینی ہے اور کلوز کرنے کے لیے ان بریکٹ سے پہلے یہ آپ نے ایک سائن دے دینا ہے یہ ریورس بریکٹ آپ نے ادھر ڈال دینی ہے جب یہ ڈالیں گے تو وہ سسٹم سمجھ جائے گا کہ یہ بیسیکلی اپنی ایسٹری مل کے ٹیک کو کلوز کر رہا ہے اس کے بعد نیا ٹیک شروع ہو جائے گا تو اس وجہ سے ٹیک کو اپن بھی کرنا ہے اور کلوز بھی کرنا ہے اب ہمارا جو ویب سائٹ کے اوپر جب آپ جا کے دیکھتے ہیں اکثر ویب سائٹ پہ تو اس کے ٹاپ کے اوپر کونے کے اوپر اس کا ٹائٹل لکھا آتا ہے اگر ہم اس ویب سائٹ کے اندر اس کا ٹائٹل لکھنا ہے تو ہم ایک ٹائگ ہے ٹائٹل کا ٹائگ تو ہم ٹائٹل کے ٹائگ کو کلک کریں گے اور جیسے میں نے یہ کیا دیکھیں اس نے یہ ویو سٹوڈیو کور نے اس ٹائگ کو اپن بھی کر دیا اور کلوز بھی کر دیا اب یہی کام اگر نوڈ بک میں کر رہے ہیں نوڈ پیڈ کے اوپر آپ کر رہے ہیں تو وہ آٹومیٹک نہیں کرے گا آپ کا بہت زیادہ ٹائم بجھت جاتا ہے ویو سٹوڈیو کور کو انسٹال کرنے سے اب ہم ٹائٹل کے اندر ہم لکھتے ہیں اب میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں ادنان الحاق پروگرامنگ سیشن یہ جیسے میں نے اس کے اندر لکھا ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنے لیپ ٹوپ سے کنٹرول ایپ 5 کرنا ہے وہ پوچھے گا کون سا بروزر سے آپ ویب سائٹ کو کھولنا چاہتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ ایک کام کرو کروم سے کھول دو کیونکہ میرے سسٹم میں کروم انسٹالڈ ہے جیسے میں نے کلک کیا آپ نے ذرا غور کرنا ہے یہ ایک ویب سائٹ کا سٹکچر اوپن ہو چکا ہے ہمارے سامنے اور اس ویب سائٹ کے سٹکچر میں یہ دیکھیں یہ ٹاپ کے اوپر وہ جو میں نے ٹائٹل لکھا تھا یہ جو بلکل ویب سائٹ کے ٹاپ کے اوپر آنا شروع ہو گیا اسی طرح اگر آپ فیس بک کھولیں گے کچھ بھی کھولیں گے تو اس کے ٹاپ پہ یہ فیس بک لکھی آتی ہے یہ کیسے پتا چلتا ہے کیونکہ یہ ویب سائٹ کا ہیڈ ہے یہ اسٹیمل کا ڈاکومنٹ ہے یہ اس کا ہیڈ ہے ہیڈ کے اندر یہ ٹائٹل ہے جو کہ ہمیں شو ہو رہا ہے اب ہم تھوڑی سی پروگرامنگ اور کر لیتے ہیں یہ ہمیں ہیڈ کو اس وقت کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہیڈ کے بعد آپ کے جسم میں کیا آتی ہے آپ کی بارڈی آتی ہے تو ہم اسی طرح بارڈی کا ٹائگ لکھیں گے ہم نے اس کو اوپن کیا بارڈی کے ٹائگ کو اس نے کلوز کر دیا آپ دیکھیں یہ میں نے بارڈی کا جو ٹائگ لکھا ہے یہ میں نے ہیڈ کے بعد لکھا ہے ہیڈ کے کلوز ہونے کے بعد لکھا ہے ہیڈ سے پہلے نہیں لکھا کیونکہ ہیڈ سے پہلے میں نہیں لکھ سکتا جو بارڈی ہیڈ کا ٹائگ کلوز ہوگا تو بارڈی کا ٹائگ شروع ہوگا ادروائز وہ ہیڈ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اوپر ٹاپ پہ آ رہا ہے تو ہماری ویب سیٹ ٹاپ پہ نہیں ہوتی ہماری ویب سیٹ بارڈی میں ہوتی ہے یہ نیچے ہوتی ہے تو یہ جو سامنے آپ کو چیز نظر آری اس وقت سکرین کے اوپر یہ ہماری بارڈی ہے تو ہم نے کیونکہ اپنی ویب سیٹ کے بارڈی کے اوپر چیزیں لکھنی ہیں اس لئے ہم نے بارڈی کا ٹائگ لے لیا اور بارڈی کے ٹائگ کو کلوز کر دیا تو آپ اگر یہ سمجھ جائیں کہ یہ پورا آپ کے سامنے جو پیج ہے یہ آپ کا اسٹریمل ڈاکومنٹ ہے یہ اس کا ٹاپ پہ اس کا ہیڈ ہے یہ ہیڈ کے ہیڈ کیونکہ ہم ٹاپ پہ لکھیں گے اور یہ پوری بارڈی ہے اب ہمیں جو کچھ بھی لکھنا ہے اس بارڈی کے اندر لکھنا ہے اس وجہ سے ہم جو ابھی چیزیں لکھیں گے وہ بارڈی کے اندر لکھیں گے بارڈی کے ٹائگ سے باہر نہیں لکھیں گے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو ابھی بارڈی میں چیزیں ہم نے لکھنی ہیں وہ بارڈی کے ٹائگ کے اندر لکھنی ہیں بارڈی کے ٹائگ کے اندر لکھنے کا کیا مطلب ہے کہ بارڈی کا ایک دفعہ شروع ہوگا اور دوسری طرف اس کا ٹیک بند ہوگا ٹیک بند ہونے کی نشانی کیا ہے کہ یہ بریکٹ آپ کی الٹی لگی ہوگی ادھر اسے پتہ چل جائے گا کہ ٹیک بند ہو گیا اب سب سے پہلے کیونکہ کسی بھی چیز کے اندر ہم ٹائٹل دیتے ہیں تو ٹائٹل ڈیفرنٹ طرح کے ہوتے ہیں اس وقت ہمل 5 کے اندر بہت سارے ٹائٹل ہیں میں آپ کو کچھ ٹائٹل ہٹ کر کے دیتا ہوں یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہوتا ہے یہ میں نے ایچ وان لکھ دیا اب میں سارے آپ کو اس طرح سے لکھ کے دکھاتا ہوں اس کے اندر میں ہم چینل کا نام لکھ لیتے ہیں پررامنگ وید ادنان یہ میں نے ادھر لکھ دیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا کوپی کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے باقی ٹائگ لکھ لیے ہیں تو اس کے اندر میں اس کو سیف کروں گا یہ میں نے کنٹرول سی کیا ہے اس کے بعد میں ایچ ٹو کا ٹائگ لکھ دیتا ہوں ادھر ایچ ٹو کا جو ٹائگ ہے دیکھیں اس کے اندر ہم نے ایچ ٹو لکھ دیا یہ ساری چیزیں میں نے کر کے بھی دکھائی ہیں لیکن کیونکہ ہم کمپریہنسف کر رہے ہیں تو ہم ذرا دوبارہ اس کو ڈیٹیل میں کرتے ہیں تو ایچ ٹو تھری کا ٹائگ ہو گیا ہمارا اس کے بعد ہمارا اسی طرح سے ایچ فور کا ٹائگ ہو گیا ایچ فور کا ٹائگ ہو گیا ہم نے وہ لکھ دیا اور یہ ہم نے اس کو پیس مار دیا ابھی میں چیزوں کو سپیڈ اپ نہیں کر رہا میں اپنی کوڈنگ سپیڈ کو بہت سلو کر کے جیسے آپ لکھیں گے ویسے میں آپ کے ساتھ سا لکھ رہا ہوں اس کے اندر میں کوئی ایڈوانس فچر یوز نہیں کر رہا ابھی ہم نے صرف ایچ ٹوان کا ٹائگ ہم نے کیا ہے یہ ایچ ٹو کا ٹائگ ہے یہ ایچ ٹو کا ٹائگ ہے یہ ایچ ٹھری فور پائیو کا دیکھیں یہ ایچ ہیڈنگ کا ٹائگ جیسے شروع ہو رہا ہے ویسے کلوز ہو رہا ہے اور جو بھی ہم نے ڈیٹا لکھنا ہے ہیڈنگ کے اندر وہ ہم اس ٹائگ کے اندر ہی لکھیں گے اس ٹائگ سے باہر ادھر نہیں لکھ سکتے ادھر اگر میں لکھ دوں پروگرامنگ یہ وہ کچھ بھی کر کے تو وہ پچانے گا نہیں اس کو بولڈ کرنا ہے وہ اس کو لکھ تو دے گا لیکن اس سے یہ پتا نہیں چلے گا کہ ایچ ٹو کا کون سا ٹائگ ہے یہ کہاں پہ لکھنا ہے اس کو بولڈ کرنا ہے اس کو موٹا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے اس کو کچھ پتا نہیں چلے گا کیونکہ یہ ٹائگ سے باہر ہے اس وجہ سے ہم نے ٹائگ کے اندر ہی ہم نے ایچ وان ایچ ٹو ایچ ٹری ایچ پو لکھا ہے اب میں اس کو اگر کنٹرول ایپ فائیب میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کمانڈ ہے آپ کی ویب سیٹ کو لانچ کرنے کی تو میں ابھی کیونکہ لائف سرور اپنا اون نہیں کیا میں ایسی لانچ کر کے اس کو دیکھتا ہوں یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو ایچ وان کا ٹائگ تھا وہ سب سے موٹا آ گیا ایچ ٹو کا اس سے چھوٹا آگے جیسے جیسے ہیڈنگ نیچ چھوٹی ہوتی جاتی ہیں وہ آپ کا جو اس کا جو سٹائل ہے وہ بلکل چھوٹا کرتا جاتا ہے اب ہم تھوڑا سا آگے ہو لکھتے ہیں کیونکہ یہ ہم ویب سائٹ کو تھوڑا سا آگے ہم بیلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیونکہ ہم بوڈی کے اندر کام کر رہے ہیں ہمیں اتنے ٹائگ ابھی فی الحال چاہیے نہیں ہم فی الحال یہ اتنا ہی ٹائگ اپنے پاس ہم رکھتے ہیں اس کے بعد ہیڈ کے بعد آپ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے اکثر آپ سمری دیتے ہوتے ہو سمری کیا ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی سمری بتاتے ہو کہ یہ کس بارے میں ہے یہ چیز مثال کے طور پر ہم بتاتے ہیں کہ اب یہ میں نے لکھ دیا ہے اب یہ دیکھتے ہیں سمری کا ٹائگ کیا کرتا ہے کنٹرول ایف فائی کرتے ہیں ہم اس کے اندر اور یہ دیکھتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے ایک سمری سی آپ کے سامنے پریزینٹ کر دی ہے اور اس کا ایک سپیسیفک فارمیٹ ہے جس کے حساب سے اس نے آپ کو یہ سمری سی شو کر دی ہے اب ہم سمری کے ٹائگ کے اندر جا کے نیچے اس کو مزید ہم کوپی پیس کرتے ہیں ابھی ہم میں اڈوانس ٹیکنیک یوز نہیں کر رہا ابھی سمپل میں آپ کو بتانے کی کوشش میں ہوں اس طرح سے میں سمپل کوپی پیس کر دیتا ہوں اور پھر میں کنٹرول ایف فائی کرتا ہوں اور پھر میں کھولتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کو ایک سمری کو ایک پروپر فارمیٹ کے اندر اس نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہمیں سمری کے ٹائگ کے بعد جو بھی ٹائگ کے ہمیں انفرمیشن چاہیے ازیوم کریں کہ اب میں اپنی ویب سائٹ کے اندر کچھ اور انفرمیشن لکھنا چاہ رہا ہوں اب دیاری بات ہے جب سمری ہماری کلوز ہوگی تو اس کے بعد ہی ہم انفرمیشن کو ایڈ کریں گے لیکن کریں گے کس کے اندر باڑی کے ٹائگ کے اندر تو ایک ٹائگ آتا ہے جس کا نام ہے پی پیراغراف جو پیراغراف کا ٹائگ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ بھی سمری کے ٹائگ ایک الگ ہے کیونکہ یہ سمری اکسپلین کرتا ہے پیراغراف کا ٹائگ آپ کو کوئی بھی پیراغراف لکھنے دیتا ہے جیسے مثال کے طور پر Our Channel Is Here To Help You Learn Websites And Softwares And Help You Help You Make More Money اب یہ میں نے اس کو اس طرح سے کر لیا ہے اس کو میں Ctrl F5 کرتا ہوں یہ پیراغراف میں آٹومیٹک بھی لکھ سکتا ہوں لیکن میں ابھی کیونکہ آپ بھی نئے ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے آپ کو ذہرہ کم فیل کریں اسی وجہ سے میں نے اسی پائنٹ سے آپ کی سپیڈ سے لکھا یہ دیکھیں جیسے میں نے پیرا گراف لکھا ہے یہ آپ کے سامنے ایک پیرا گراف آٹومیٹیکلی آ گیا ہے تو یہ ہمارا ٹیگ ہے پیرا گراف کا ٹیگ اب ہم نے یہ ایک پیرا گراف لکھ دیا ہے اس پیرا گراف کے آگے میں ایک اور پیرا گراف لکھتا ہوں دو پیرا گراف لکھتا ہوں اور میں اس کو کنٹرول ایف فائیو کرتا ہوں اور جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے اگر آپ اس کو نوٹس کریں تو اس نے اپنی ڈیٹیل کو پوری طرح سے دو پیراغراف کو الگ لگ سپیس میں دے دیا دونوں پیراغراف کو اس نے جوڑا نہیں ایک ساتھ یہ اس لیے نہیں جوڑا کہ یہ پیراغراف کا جو ٹیگ ہے یہ اس کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہے ایک پیراغراف کو دوسرا پیراغراف سے اسی وجہ سے یہ آپ کو یہ ٹیگ الگ آرہا ہے یہ ٹیگ الگ آرہا ہے یہ لائنوں کو اس نے جوڑا نہیں کیونکہ الگ الگ پیراغراف کے اندر میں نے اس کو لکھ دیا ہے اب یہ جتنی چیزیں میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جیسے یہ پی ہے یہ آپ کی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یہ ہمارا بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹری ایمل کے ایلیمنٹ اب ہم نیچے ایک اور پیراغراف ہم کر لیتے ہیں اس پیراغراف کے اندر ہم کچھ بھی لکھ دیتے ہیں ہم لکھ دیتے ہیں کہ ویب سائٹ ڈویلپمنٹ ایز ویری ایزی اب یہ جو ویب سائٹ ڈویلپمنٹ لکھی ہے اگر میں نے اس کے اندر یہ جو ویب سائٹ کا ورڈ ہے اس کو بولڈ کرنا ہے تو نورمل سیچویشن میں آپ کنٹرول بھی کرتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ٹیگ سے بتانا پڑے گا کہ میں نے اس کو بولڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک بی کا ٹیگ ہوتا ہے وہ بی کے ٹیگ کو آپ کریں گے کلک وہ آٹومیٹکلی بی کا ٹیگ لکھ دیں گے اور جس چیز کو آپ نے بولڈ کرنا ہے اس کو آپ کنٹرول ایکس کر کے اس کے اندر بی کے ٹیگ کے اندر لکھ دیں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے بی کے ویب سائٹ کو بی کے ٹیگ کے اندر لکھا ہے یعنی بی کے ٹیگ کو اوپن بھی کرنا ہے اور کلوز بھی کرنا ہے تو یہ آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہ ویب سائٹ کا ورڈ یا آر ایڈی اس نے ہمیں بولڈ کر کے دکھا دیا ہے اسی طرح ایک اور ٹیگ تقریباً سیمیلر پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ہے سٹرونگ کا ٹیگ وہ سٹرونگ کا ٹیگ بھی تقریباً یہی کام کرتا ہے مثال کے طور پہ میں نے سٹرونگ کا ٹیگ اسی پیراگراف کے اندر لے لیا کیونکہ اس پیراگراف کے اندر مجھے کچھ ورڈز کو بولڈ کرنا ہے مثال کے طور پہ میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں تو میں سٹرونگ کے ٹیگ میں جب اپنا نام لکھتا ہوں اور لکھ کے پھر میں دوبارہ سے جب اس کو ایف فائی کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس نے ادنان الحق کو بولڈ کر دیا یعنی کہ اس کو سٹرونگ کر دیا تو اکثر اوقات ہم بی کا ٹیگ یوز نہیں کرتے ہم سٹرونگ کا ٹیگ اس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں اب ہم ایک اور پیراگراف ادھر اوپن کرتے ہیں اس پیراگراف کے اندر ہم کوئی بھی اپنا کامنٹ لکھتے ہیں کوئی بھی فور ایکزمپل ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہی منیک لکھ دیا ہے یہ ہم ایک کمنٹ ایڈ کر لیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کمنٹ ہے یہ جو ٹیگ ہے یہ جو پیراگراف ہے یہ ہمیں تو نظر آئے یعنی جب بھی ہم ویب سائٹ کے اپنے کوڈ کو جا کے چیک کریں یہ انفرمیشن ہمیں تو نظر آئے لیکن یہ یوزر کو نظر نہ آئے یہ انفرمیشن یہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ اکثر ہی آپ کو کوڈنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اشارہ دینے کے لیے سگنل دینے کے لیے سمجھانے کے لیے یا نیکس ڈویلپر کو بتانے کے لیے آپ کو ادھر کامنٹ لکھنا پڑتا ہے تو ہم اس کو اب اس ٹیک کو پورے کو سیلیکٹ کریں گے ابھی ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں اگر آپ اس کو کنٹرول ایف آئیف کریں گے تو یہ آپ کو کنٹرول ایف آئیف کرنے سے یہ دیکھیں یہ نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ یوزر جب ویب سیٹ کھولے تو اس کو لکھا ہوا نا نظر آئے تو ہم کیا کریں گے ہم اس ٹیک کو دوبارہ سے سیلیکٹ کریں گے اور آئے ایک کمانڈ آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے یاد اکھنی ہے کنٹرول کے کنٹرول سی کیا کنٹرول کے کنٹرول سی دبانا ہے آپ نے کنٹرول دبا کے پہلے کنٹرول سی دبانا ہے میں دوبارہ کرتا ہوں اس کو میں پہلے انکمنٹ کرتا ہوں ٹیک ہے آپ نے کنٹرول کے کنٹرول دبا رہنے دینا ہے اور ساتھ سی کو دبانا ہے یہ اگر آپ گوھر کریں تو یہ جو ٹیگ آ رہا ہے ہمارے پاس یہ بریکٹ والا اور اسکلیمیشن مارک والا یہ ٹیگ جو ہے یہ ہمارا کامنٹ کا ٹیگ ہے یعنی کہ یہ چیز کو ہائیڈ کر دیتا ہے یوزر کو نہیں دکھاتا لیکن کوڈ میں وہ چیز دیکھیں وہ ایسی لکھی ہے اب جا کے چیک کرتے ہیں کیا یہ جا کے ہماری ویب سائٹ سے یہ غائب ہو گیا ہے دیکھیں اب نیچے نہیں آ رہا اس کے نیچے تھی وہ لائن اب دیکھیں وہ غائب ہو گیا ہے لیکن اگر آپ اس ویب سائٹ کو انسپیک کر کے دیکھیں کہیں پہ تو آپ کو وہ کامنٹ نظر آئے گا ٹیک ہے یہ ہم اس کی باڈی کو کھول یہ باڈی کا ٹیگ ہے ہم نے یہ کھولا یہ پیرا گیا یہ دیکھیں یہ کامنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو اسپیک کرتے ہیں تب بھی نظر آ رہا ہے اور جب اس کو ہم جا کے اپنے ویزیو سٹوڈیو کوڈ پہ دیکھتے ہیں تب بھی نظر آ رہا ہے لیکن ویب سائٹ کے اوپر یہ ٹیگ یہ والا یہ والا جو ہم نے لکھا ہے یہ نظر نہیں آ رہا یہ اس کو کہتے ہیں کامنٹ کا ٹیگ اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویب سائٹ کے اوپر آپ کو انفرمیشن مانگے جاتی ہے کہ مجھے آپ انفرمیشن کوئی بھی دیں جیسے آپ پوچھا آپ کا نام تو بتائیں کیا ہے تو اس کے لئے ایک ٹیگ یوز ہوتا ہے انپوڈ کا ٹیگ تو یہ جو انپوڈ کا ٹیگ ہے یہ بند نہیں ہوتا یہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے ابھی ہم اس کو مزید ڈیکوریشن کریں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے ایسے کر کے کیا ہے تو اس سے کیا ہوگا جا کے ہم اس کو کنٹرول اپنے لیپ ٹوپ سے اور جا کے دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس نے ہمیں ایک بوکس دے دیا ہے اس بوکس کے اوپر دیکھیں نہ کچھ نام لکھا رہا ہے نہ کوئی انفرمیشن لکھی آ رہی ہے لیکن یہ مجھے انٹر کرنے دے رہا ہے کچھ بھی میں انٹر کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کے اوپر اپنا نام لکھنا چاہ رہا ہوں تو میں وہ اس کو دے پا رہا ہوں لیکن ابھی ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کرتے ہیں یہ انپوڈ کے ٹیگ یہ تو ہم نے ٹیگ پڑھ لیا لیکن ٹیگ کو جو ڈیفائن کرتی ہے چیز اس کو کہتے ہیں اٹریبیوٹ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو سامنے نظر آ رہا ہوں یا آپ سمجھ لیں کہ یہ فیزیکل بارڈی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن اگر آپ نے مجھے ڈیفائن کرنا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ ادنان صاحب ہیں ادنان الحق صاحب ہیں یا آپ کہیں گے کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹن ہیں یا آپ کہیں گے یہ کینیڈا سے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اٹریبیوٹس ہوتے ہیں جیسے آپ کے یہ اٹریبیوٹ ہیں اسی طرح سے اس ٹیکس کے فردر اٹریبیوٹس ہوں گے اب ہم اس انپوٹ کے ٹیک کو ڈیفائن کریں گے ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے جو انپوٹ ٹیک کے اندر ہمارا ڈیٹا ہے اس کی ٹائپ کونسی ہے یعنی کہ کس ٹائپ کا یہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے تو وہ آگے آپ نے ٹائپ کا لکھنا ہے وہ آٹومیٹکلی فیل کرتا ہے لیکن O is equal to ڈال کے آپ نے اس کو بتانا ہے یہ کس ٹائپ کا ڈیٹا ہے کیا یہ بٹن ہے دیکھیں اس نے انٹیلیسنس دے دی یہ ڈیٹ ہے یہ ٹائم ہے یہ فائل ہے یہ ایمج ہے یہ پاسورڈ ہے یہ ریڈیو بٹن ہے یہ کیا ہے ہم اس کو کہتے ہیں لاس والا کی یہ ٹیکس ہے جیسے ہم نے ٹیکس کے اوپر کلک کیا تو اس نے ہمیں ٹیکس اپنے ہمارے سامنے دکھا دیا اب ہم اس کو جا کے پھر کنٹرول ایف کرتے ہیں اور جا کے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا ٹیکنیکلی کچھ بھی نہیں ہوا سمپل وہ جو کمانڈ ہے اس کے اندر جو ڈیٹا لکھا جائے گا وہ ٹیکس ٹائپ کا لکھا جائے گا آپ کو فیلحال اس کو آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا کوئی سمجھ نہیں آرہی لیکن سمپل سی بات ہے کہ ہم نے ڈیفائن کیا کہ یہ جو انپوٹ ہے یہ ٹیکس لکھنے کے لیے یوز ہوگا لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ویب سائٹ کے اوپر ایسے کر کے لکھا بھی ہوتا ہے پوچھا بھی ہوتا ہے کیا ہے جیسے مثال کے طور نیم سا لکھا ہوتا ہے پھر ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو پھر وہ نیم لکھنے دیتا ہے تاکہ پتا تو چلے نا یہ میل بوکس کی چیز کا ہے تو ہمیں کام کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر اب ہمیں فردر بتانا پڑے گا کہ یار اس کے اندر نیم کیا ہے اس ٹیکس بوکس کا اس کا نام کیا ہے میرا نام دان ہے تو اس ٹیکس بوکس کا کیا نام ہے اس کو میں کہتا ہوں یوزر نیم یہ میں نے اس کو ٹیکس کو کہہ دیا ہم کچھ اور ٹیکس اسی طرح ایڈ کر لیتے ہیں انپوٹ کے نام سے اور ہم اس کو بھی یہ چیز کوپی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو سیکنڈ جو کٹیگری ہے ہم اس کو کہتے ہیں نیم اس کا ہم ڈالتے ہیں ای میل ڈال دیتے ہیں اور ہم اس کے اوپر ہماری اس کا جو ٹائپ ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں ای میل ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نے ٹائپ ای میل لے لی ہے اب میں اس کے اوپر ایک اور ٹائگ اوپن کر دیتا ہوں اور میں اس کو اسی طرح سے کوپی مارتا ہوں اور اس کو میں ٹائپ کیا دیتا ہوں پاس ورڈ یہ دیکھیں میں نے پاس ورڈ لے دیا اور اس کو میں نے پاس ورڈ کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پاس ورڈ کر دیا اب میں نے اسی طرح سے کنٹرول ایف فائف کیا اپنے کمپیوٹر سے اس کو اوپن کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس نے تین ٹیکس بوکس ہمارے سامنے اوپن کر دی ہیں اب ہمارے سسٹم کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ نیم کا کولم ہے یہ ہمارا ایمیل کا کولم ہے اور یہ ہمارا پاسورڈ کا کولم ہے جیسے دیکھیں میں پاسورڈ دے رہا ہوں آپ دیکھیں یہاں پہ وہ پاسورڈ والے ٹیمکنیں آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں جب میں لکھ رہا ہوں تو وہ بلکل اور چیزیں آ رہی ہیں لیکن اب اس کو پتا تو چل گیا ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں اس نے پاسورڈ کو پاسور بنا دیا ایمیل ایمیل ساب سے آئی نیم نیم کے ساب سے آیا لیکن جو ہم کہہ رہے تھا نیر ادھر لکھا ہے یوزر کو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے اور کیا لکھنا ہے کیونکہ کوئی ہیڈنگ ٹائٹل نہیں آرہا اور ہم نے ہیڈنگ کے ٹیک کو یوز بھی نہیں کیا تو اس کی ایک ٹکنیک ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو ادھر نیم لکھائے گا ادھر ایمیل لکھائے گا ادھر آپ کو پاسورڈ لکھائے گا بڑی سیمپل سی ٹکنیک ہے اس ٹکنیک وہ بھی ایک اٹریبیوٹ ہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلیس ہولڈر یہ پلیس ہولڈر کو میں نے کلک کیا اس پہ میں نے کہا یہ ہے یوزر نیم دیکھیں اب میں نے اس کو پلیس ہولڈر دے دیا ادھر بھی میں نے یہ اٹریبیوٹ بتا دیا کہ بھائی مجھے شو کرو کچھ کیونکہ ایسٹی ایمیل کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے تو اس کے اوپر میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے ایمیل دکھاؤ ادھر لکھی ہوئی جاکہ میرا یوزر اس کو پڑھ لے اور جب اس کو وہ کلک کرے تو اس کو پتا ہو ادھر میں نے کیا انٹر کرنا ہے تو میں نے پھر پلیس ہولڈر کا جو اٹریبیوٹ ہے وہ میں نے ادھر لکھا اور اس کے اوپر میں نے کہا دیا بھائی یہاں پہ پاسورڈ انٹر کرنا جیسی میں نے یہ انٹر کیا کنٹرول ایف فائی فب میں کرتا ہوں تو یہ اگر آپ گھوڑ سے اس کو دیکھیں تو آپ کے سامنے دیکھیں یوزر نیم لکھا رہا ہے آپ کے سامنے ایمیل لکھا رہا ہے آپ کے سامنے پاسورڈ لکھا رہا ہے اگر میں اس کے ایمیل لکھتا ہوں آگے میں اس کے ایمیل لکھتا ہوں اپنی کوئی بھی ایمیل لکھ دیتا ہوں ایسی فرضی سی اور اس کے آگے میں پاسورڈ کچھ بھی ڈکھ دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ وہ ساری انفرمیشن لے رہا ہے لیکن اگر آپ اس فارم پہ یوز کریں دیکھیں غور کریں تو نورمل یہ اس طرح سے سیدھا تو نہیں ہوتا آپ یہ فارم جو ہے بیسیکلی تھوڑا سا اس کے اندر کچھ سپیس ہوتی ہے اس کے اندر کوئی انٹر ہوتا ہے ٹیگ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بی آر کا ٹیگ جیسے یہ میں نے دیکھیں بی آر کا ٹیگ دیا میں نے کنٹرول ایپ 5 کیا دیکھیں آپ غور کیجئے گا انفرمیشن میں یوزر نیم اوپر آ گیا کیونکہ مجھے اب سب میں ہی دینا ہے تو میں نے ہر ایک کے آگے بی آر کا ٹیگ دے دیا اچھا بی آر کا جو ٹیگ ہے وہ بھی ہمارا کلوز نہیں ہوتا تو ہمارے کچھ ٹیگ کلوز ہوتے ہیں کچھ ٹیگ ہمارے ویسی رہتے ہیں یہ بی آر والا وہ ٹیگ ہے جو کہ بیسیکلی کلوز نہیں ہوتا اب دیکھیں مجھے ادھر کے نیچے سپیس چاہیے تھی اس کے نیچے سپیس چاہیے تھی تو اب ہم دوبارہ سے جا کے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک فارم ڈیزائن ہو گیا ہے ایک خوبصورت سی ویب سائٹ تو نہیں میں کہوں گا ایک نورمل سی ویب سائٹ ہے لیکن ویب سائٹ بن گیا ہے اس کا دیکھیں اوپر ٹائٹل آ رہا ہے اس کے نیم آ رہا ہے پیرگراف آ رہا ہے یہ کچھ ہم نے چیزیں بولڈ کی ہیں اور یہ ہمارا ایک فارم سمیٹ آ گیا جس کے اندر ہماری انفرمیشن آ گی اب فارم سمیٹ جب ہم کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سمیٹ کرتے ہوئے ہمیشہ ایسے تو سمیٹ نہیں ہوتا نا یہ ایک بٹن ہوتا ہے تو اس بٹن کے لیے ایک بٹن کا ٹائگ ہمارا اوپن ہوتا ہے اس بٹن کے ٹائگ یہ ہمارا اوپن ہو گیا لیکن ہم بٹن کے ٹائگ کے اندر ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ کیا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں سم میٹ ٹھیک ہے ہم نے جو اندر لکھیں گے وہ ہی ہمارا شو ہوگا کنٹرول ایف فائب کرتے ہیں دوبارہ سے جا کے اور یہ آپ دیکھیں سم میٹ کا ٹیگ ہمارے پاس سم میٹ کا بٹن آگیا لیکن یہ کر کچھ بھی نہیں رہا ہم اس کو کلوز کرتے ہیں اور ادھر ایک سپیس دیتے ہیں دوبارہ سے تاکہ تھوڑا سا یہ بہتر ہو جائے اب میں نے اس کے نیچے بھی ایک یہ انٹر مار دیا ہے ٹیکنیکلی ادھر میں تھوڑے سے دو دو کر دیتا ہوں ذرا پیارا لگتا ہے ادھر بھی میں ذرا دو کر دیتا ہوں تو یہ اگر ہم اب اس کو کنٹرول ایف فائب کرتے ہیں تو اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو دیکھیں اس ٹیمل کی تو دیکھیں یہ ایک ریزنبل اچھا سا فارم تو نہیں کہوں گا لیکن ایک ریزنبل تھا فارم آگیا جس میں آپ نیم انٹر کر سکتے ہیں ٹائپ انٹر کر سکتے ہیں جیسے میں نیم اس کے اندر ادنان انٹر کرتا ہوں یہ ایمیل میں کوئی بھی انٹر کر دیتا ہوں مثال کے طور پر sport at adnanalhak.com کے نام جو اریجنل ایمیل ہے وہ میں کر دیتا ہوں اس کے نیچے میں پاسورڈ کوئی بھی دے دیتا ہوں اب میں اس کو سممیٹ کروں گا تو وہ سممیٹ نہیں کر رہا لیکن مجھے کیونکہ اس کو سممیٹ کروانا ہے تو میں اس کے آگے اس کو پھر بتانا پڑے گا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے یہ بٹن ہیں یہ آپ ہیں لیکن آپ تو ہیں لیکن آپ کا کوئی نام بھی ہوگا کوئی اٹریبیوٹ ہوگا کوئی کپڑے اپنے پہنے ہوں گے کوئی چیز ہوگی اسی طرح سے اٹریبیوٹ سے بتانا پڑتا ہے کہ یار یہ بٹن ہے تو اس کے اٹریبیوٹ کیا ہوں گے یہ بٹن کس طرح سے بیہیو کرے گا اس بٹن کی ہم ٹائپ کہہ دیتے ہیں اس بٹن کی ٹائپ ہم کہتے ہیں کہ یہ بٹن ہے اور یہ ٹائپ جو ہے یہ سممیٹ بٹن ہے یعنی کہ جب ہمیں اس کو انفرمیشن دیتے ہیں اس نے ریسر لکھ دیا ہم اس کو سممیٹ لکھتے ہیں تو یہ سممیٹ کرے گا جب بھی ہمیں اس کو انفرمیشن دیں گے یہ ہمارے فارم کو سممیٹ کرے گا پاسفر کچھ بھی لکھ کے جب میں سممیٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ابھی کیونکہ ہم نے کچھ کے نیچے پی ایش پی کچھ بھی نہیں لگایا لیکن اب اس کو پتا چل گیا ہے کہ یہ جو فارم ہے یہ سممیٹ کرتا ہے ابھی ہم مزید انفرمیشن بھی اس کو دینی پڑے گی لیکن ابھی کے لئے آپ کا بہتر ہے لیکن اب یہ فارم ہے آپ نے اس کو دیکھا یہ جو فارم ہے اتنا پیارا نہیں لگ رہا اتنا خوبصورا نہیں لگ رہا عجیب سا ہے پیڑا سا تو ہمیں بتانا پڑے گا یار دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایلیمنٹ ہیں وہ آپ ہیں یعنی کہ جو بٹن ہیں وہ آپ ہیں لیکن آپ نے کوئی کپڑے بھی تو پہننے ہوئے نا ان کا پلٹر کپڑوں کا کوئی کلر بھی ہے نیلیا ہو سکتا ہے ہرا ہو سکتا ہے چلیں ہرے کو ہم لے لیتے ہیں ہرا کلر اس کا ہو سکتا ہے تو اس بٹن کا کلر ہرا کیوں نہیں ہے اس کا ٹیکس دیکھیں ابھی گری سا ہے اس کے اوپر جو ٹیکس لکھا ہوا ہے وہ بھی بلیک سا ہے مزا نہیں آرہا بٹن کا تو میں اس کو بتانا پڑے گا نا کہ کیسا بٹن ہو تو اس کے لئے ایک ہمارے پاس اٹریبیوٹ ہی یوز ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمارا ایک اٹریبیوٹ ہی یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹائل کا اٹریبیوٹ ہے اور سٹائل کے اندر ہم بتائیں گے کہ جو ہمارے بارے کلر ہوگا وہ پوچھ رہا ہے کس طرح کا کلر ہمیں چاہیے ہم اس کو کیونکہ ہمیں گرین چاہیے تو ہم اسے کہتے ہیں گرین کلر ہو کوئی بھی گرین ہم نے اس کو کر دیا کنٹرول ایف فائب کرتے ہیں تو سٹائل کا جو ٹیگ ہے اٹریبیوٹ ہے یہ دیکھیں اب اس نے کلر جب ہم نے لکھا تو اس نے ٹیکس کا کلر جو ہے وہ ہمارا گرین کر دیا لیکن ٹیکس کا کلر اس نے گرین کیا ہمیں تو ٹیکس کلر گرین نہیں چاہیے ہمیں ٹیکس کا کلر جو ہے فور ایکزمپل ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس کلر وائیڈ کر دو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو گری سا بیک گراؤنڈ آ رہا ہے ٹیکس کے بیچے اس کا کلر ہم نے چینج کرنا ہے تو ہمیں بتانا پڑے گا لیکن بتانے سے پہلے ہم جو کلر کے ساتھ اس کو مکس تو نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ دینا پڑے گا اس کے بعد وہ اس کو ریکگنائز کرے گا کہ کلر کیا ہے یہ ہے جو ہمیں ایک سیمی کولم سا دیا ہے اس کو دینے کے بعد ہم آگے وہ پچانے گا اس کو کہ ٹھیک ہے اب وہ اگلی پروپٹی مانگ رہا ہے ٹھیک ہے کلر تو ہم نے بتا دیا وائٹ ہے تو وہ آگے ہم نے اس کو کہنا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کلر کیا ہے مثال کے طور پر ہم اس کا بیک گراؤنڈ کلر گرین کر دیتے ہیں تو جب میں نے اس کو گرین پر کلک کیا تو اس کو الگ کرنے کے لیے ہم نے یہ نشان ڈالا ہے یہ جب ہم ڈالیں گے تو وہ اس کو ریکگنائز کرے گا اگر میں ادھر لکھنے کی کوشش کروں گا تو وہ نہیں پچانے گا لیکن جب میں اس کو ادھر لکھوں گا تو وہ پچانے گا ہمیں دوبارہ اس کو دیکھتا ہوں دیکھیں یہ ہمارا ٹیگ ہے اس کے اندر مجھے اب اگر بیک گراؤنڈ لکھنا ہے تو وہ اس کو مان ہی نہیں رہا کہ بیک گراؤنڈ کا کلر کیسا ہوگا تو میں اس کو سب سے پہلے یہ سیمی کولم سے الگ کروں گا کرنے کے بعد اس کے اوپر میں بیک گراؤنڈ لکھوں گا کہ بیک گراؤنڈ کلر مجھے چاہیے تو وہ اس کو ریکگنائز کر رہا ہے اور اس کے بعد میں اس کو مثال کے طور پر کہا دیتا ہوں کہ گرین چاہیے تو وہ ہمیں گرین بیک گراؤنڈ دکھانا شروع کر دے گا ابھی ہم اس کو کنٹرول ایف 5 کرتے ہیں اور یہ دیکھیں بٹن کا جو کلر ہے یہ آپ کے سامنے چینج ہو گیا لیکن اس کا جو ٹیکس کلر ہے وہ چینج نہیں ہوا وہ ہم دیکھتے ہیں کیوں چینج نہیں ہوا کیونکہ ہم نے یہ بیچی آگے ایک ڈال دیا ہے اس کو ہم ابھی ریموو کرتے ہیں اور ہم اس کو دوبارہ رن کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ہم نے ایک خوبصورت سا بٹن آگیا اور یہ ہمارا نیم یوزر نیم ای میل اور یہ خوبصورت سا ایک بٹن ہمارے سامنے آگیا ہے تو یہ ہوتا ہے جو کیسے ہم فارم بناتے ہیں ایسٹیمل کے اندر ہم نے بری ڈیٹیل کے ساتھ ایسٹیمل 5 کی بہت سارے ٹیکس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اب ہم ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اور ہم اس کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں